جس پر میں تھوڑا سا کلام کرنا چاہ رہا تھا کسی بہن نے کوئیسن کیا تھا کہ بعد اوقات ہماری بچیاں پڑھنے کے لئے جاتی ہیں اور اسکول کالجز میں یا یونیورسٹیز میں کسی ایک پروجیکٹ میں گروپ بنا دیا جاتا ہے جس میں لڑکے لڑکیاں دونوں ہوتے ہیں تو اس طرح لڑکیوں کا لڑکوں کے ساتھ کسی پروجیکٹ پر کام کرنا کیا شرح حیثیت رکھتا ہے دیکھئے مسئلہ یہ ہے کہ جب مرد و عورت میں اختلاط ہوگا تو فتنہ ضرور نمودار ہوگا اس کو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا ہے اب یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے ساتھ کم ہو کسی کے ساتھ بہت زیادہ ہو جائے اس لئے حد تل امکان کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ اگر بچیوں کے لئے الگ اسکول ہوں اور کوئی اڈیوکیشن سسٹم میں وہ نہ پڑھیں تو یہ سب سے بیسٹ ہے خود ان کے حق میں بھی اور ان لڑکوں کے حق میں بھی کہ اگر وہ لڑکیوں کے ساتھ پڑھتے ہیں تو وہ باعث فتنہ مطلب ان کو محسوس ہوتا ہے اور وہ ان کی پڑھائی ڈسٹرپ ہوتی ہے ہر ایک کے بارے میں ہم بدگمانی بھی نہیں کر سکتے ہیں میں ایک بات جنرل بات کہہ رہا ہوں کہ مذہب ہمارا یہی پسند کرتا ہے کہ لڑکیاں بلکل الہدہ پڑھیں اور لڑکے بلکل الہدہ پڑھیں لیکن اگر کوئی ایسی مجبوری کی صورت آ جاتی ہے کہ آپ کسی ایسے علاقے میں رہتے ہیں کہ جہاں کوئی جوکیشن کے سسٹم کے بغیر آپ بچی کو تعلیم دلوا ہی نہیں سکتے جیسے باہر کے ملکوں میں آپ دیکھ لیں کہ وہاں پر ای لیول او لیول تک تو لازم پڑھنا ہی پڑھنا ہے ایک سٹینڈرڈ وہاں کی گورنمنٹ نے قائم کیا ہے کہ اس سے کم تو کوئی ہو گئی نہیں وہ تو آپ کو کروانا ہی پڑھے گا تو اس میں جب آپ بچے پڑھنے جاتے ہیں تو وہ کلاس میں ایسے ہی ہوتا ہے کوئی جوکیشن ہوتا ہے لڑکے بھی ہوتا ہیں لڑکے اب یہ تو ہم کہہ نہیں سکتے کہ وہاں پہ آپ چھوڑ کر رہا ہے پاکستان میں واپس آ جائیں اور یہاں بچی کو کسی ایسے سکول کالج میں پڑھوائیں کہ جہاں پر لڑکے نہ ہوں یہ تو نہیں ہو سکتا تو لازم سی بات ہے کہ وہاں تو ایک عمر مجبوری بچی کو جانا بھی ہے اور وہی کے محول کے مطابق جانا ہے وہ برقہ پہن کے نہیں جا سکتی ہے وہ نقاب نہیں کر سکتی ہے بعض جگہیں تو ایسی ہیں کہ سکارف پہن کر جائیں تو بھی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں تو وہاں پر تو بلکل بچیاں اپنے آپ کو ریزرف رکھتے ہوئے کہ لڑکوں سے فیرینہ ہوں نگاہوں اور خیالات کی حفاظت رکھیں وہ اس طرح کے پروجیکٹ میں بلا کراہت حصہ لے سکتے ہیں باقی رہا جیسے ہمارے اندوستان پاکستان میں معاملات یہاں پہ سٹیپ وائز ہی چلنا ہوگا کہ سب سے پہلے بچیاں صرف لڑکیوں کے سکول میں پڑھیں لڑکوں کے سکول ہے کالیج نسٹی ہے یا اگر بلفاز کالیج ایسا کوئی نہیں مل رہا پرائیویٹ ایگزیم دے سکتی ہیں تعلیم حاصل کر سکتی ہیں تو وہ یہی طریقہ اختیار کریں لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور یہاں پر بھی کوئی ایسی مجبوری ہے کہ کالیج دور دور تک ہیں اور بچی اگر صحیح دنیا بھی تعلیم حاصل نہ کرے تو اس کے رشتوں میں مسائل ہو جاتے ہیں بعض اوقات مابا فوت ہو جاتے ہیں بھائی بہن صحیح سہارا نہیں دیتے تو کم از کم بچی کے پاس اتنی ایڈوکیشن ہو کہ وہ اپنا سہارا خود بن سکے کوئی کام کر سکے کوئی جوب وغیرہ کر سکے اس قسم کے خطرات کے پیش نظر اور جو ہمارے اس معاشرے میں حقیقت کے طور پر نظر بھی آ رہے ہیں کوئی خوابوں کی بات نہیں ہے کوئی فرضی بات نہیں ہے تو پھر بامر مجبوری ایسی کوئی صورتحال ہو کہ جہاں اس کے علاوہ کچھ ہوئی نہیں سکتا تو پھر وہ ایسے اسکول کالج میں بچیاں پڑھ سکتی ہیں ایسے پروجیکٹ میں یقنا حصہ بھی لے سکتی ہیں لیکن انہی قیدات کے ساتھ کہ بالکل ریزف رہیں کسی سے فری نہ ہوں کسی کو زیادہ فری ہونے نہ دیں اور کام سے کام رکھیں اور اپنے ماں باپ اپنے بھائی بہنوں کی عزت کا خیال کریں بچیاں بعض اوقات خود لڑکوں کو فری کرتی ہیں خود ان کے ساتھ ہسی مذاک کرتی ہیں میں یہ لفظ کہتے ہوئے مطلب میں معذرت کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں کہ بعض اوقات خود اپنے پیچھے لگاتی ہیں کہ تاکہ لڑکیں مائل ہوں اور انہیں اس میں لطف آتا ہے ایک سہلیوں کا گروپ ہوتا ہے جو اس قسم کی حرکتیں کر رہی ہوتی ہیں یہ بلکل غیر مناسب چیز ہے اس سے کبھی بھی مطلب آپ زندگی میں ضمیر کی ملامت سے نہیں بڑھ سکتے آج اگر بچ رہے ہیں تو ایک زندگی کا موقع ایسا ضرور آئے گا کہ ضمیر ملامت کرے گا اور اللہ تبارک و تعالی اس کے رسول کے نرازگی تو ہی ہے اور پھر بعض اوقات ایسی اغلات بھی ہو جاتی ہیں کہ ماباپ کا سر شرم سے جھک جاتا ہے اور ان کے بھائی وغیرہ وہ کسی کے سامنے اپنا چہرہ لے جانا بیچارے مطلب ہمت نہیں کر پاتے ہیں اس قسم کی صورتحال بھی بن جاتی ہے وہ آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کیا عرص کرنا چاہ رہا ہوں تو ان تمام چیزوں کو بھی پیشن ادر رہا